بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وعلا علی وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ ناظمیں جن کے توسط سے یہ کائنات کی رنگینیا آباد ہیں سامینے کرام پروگرام اپنے حصے کی شما کے ساتھ عافظ راشد حضرت خدمت ہے آپ وئی میں کے ہفتے میں تین دن پروگرام کرتے ہیں جش میں مختلف موضوعات پر کفتگو کرتے ہیں وہ اسلامی موضوعات بھی ہوتے ہیں معاشرتی موضوعات بھی ہوتے ہیں اور ان کا عائلی زندگی کے ساتھ تعلق بھی ہوتا ہے چونکہ یہ چینل فلاہی چینل ہے تو ہر وہ معاملہ جس کا فلاہ کے ساتھ تعلق ہو اس کو ہم اٹھاتے رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ مختلف ممانانہ گرامی جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہے مشرق ارشاد آمد ترد صاحب شبہ تعلیم سے وابستہ ہے سر آپ کی تشریف آورے کا بہت شکریہ اور ناظرین کرام بعد سینل پرابلم کی وجہات کی بنا پر ہمیں علامہ سندان و لحسن صاحب نے بھی جوائن کرنا تھا تو چند ٹیکنیک علیشور کی وجہ سے ان کے جوائنگیں نہیں ہم کوشش کریں گے ان سے بھی ہماری بات ہو پائے بلما سنان و لحسن صاحب نے شعبہ تعلیم سے وابستہ ہے اور ٹیچنگ کے شعبہ سے وابستہ ہے تو اس کے اوالا سے ان سے بھی گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی ناظرین کرام آج ہمارا موضوع جو ہے وہ نظام تعلیم کے اوالا سے ہے دیکھا جاتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ تفریق پائی جاتی ہے امیر کا نظام تعلیم اور ہے غریب کا نظام تعلیم اور ہے دینی اور دنیاوی تعلیم میں تفریق کر دی گئی ہے اور پھر پرائیوٹ سکولز اور سرکاری سکولز کی تفریق کر دی گئی ہے ہمارے نظام تعلیم میں بے شمار ایسی تفریقات نے جنم لے لیا ہے جو ہمارے معاشرے کو بھی تقسیم در تقسیم کرتے جا رہی ہیں کیونکہ بڑے جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ان کے بچوں کے لیے سکولز اور کالجز الگ ہیں اور جبکہ باقی عام عوام کے لیے سکولز اور کالجز علاق ہیں تو اس علاق ہونے کی وجہ سے اس تفرقے کی وجہ سے پھر آگے قوموں میں بھی تفرقہ بازی بڑھتی ہے اور اس میں بھی تقسیم در تقسیم کے مراحل جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں تو ہم نے آج اس موضوع پر ڈسکس کرنا ہے کہ موجودہ ہمارا نصاب تعلیم جو ہے وہ کی ساتھا کس تفرق کو ختم کر سکتا ہے اور ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ کی ساتھ بے ترقی علیہ سکتا ہے تو چونکہ تعلیم ناظرین کے نام ایک معاشرے کا اہم زیور ہوا کرتا ہے تعلیم کے بغیر کوئی قوم ترقی کر نہیں باتی جتنی بھی قومیں انہوں ترقی کی ہے ان کا میار زندگی دیکھا جائے تو تعلیم کے حوالہ سے انہوں نے خود کو اپنے آپ کو پہلے منوایا تعلیم کے شوق میں انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبل کیا تب جا کر وہ ترقی کے راستوں پر چلے اگر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ترقی کی منازل کو تیہ کریں اور اپنے معاشرے کو انہوں سکون کا گہوارہ بنائیں اور ترقی در ترقی کرتے جائیں تو پھر اس کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی تعلیم کے نظام کو بہتر سے بہتر کرتے جائیں تو اس کے حوالہ سے گفتکو ہوگی شاہ صاحب آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں آپ ارشاد فرمائیے کہ حصول علم یہ کیوں ضروری ہے جس طرح کیونکہ معاشرتی حوالوں کی اقدار جو ہے اس کے حوالہ سے بیسک تعلیم جو ہے وہ علم سے ہی ممکن ہے اور انسانی رویہ بھی تعلیم سے ہی چونکہ بہتر ہوتے ہیں تو تعلیم کا بیسکلی کہ علم کا حصول جو ہے وہ کیوں ضروری ہے جی اسلام علیکم پہلے تو آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو فرمایا تو جہاں تک علم کا ہے سر یہ علم تو ہے ہی روشنی علم ایک روشنی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک اچھی زنگی اپنے لیے اور دوسرے کے لیے تاکہ معاشرے کے لیے اچھی زنگی گزاریں تو اس کے لیے علم کا حصول لازمی ہے بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین تک جانا پڑے چین تک جانا آپ جانتے ہیں کہ ان اس زمانہ میں انتہائی دشوار کو ذہر راستے ہوا کرتے تھے اتنا زیادہ سفر کر کے بھی یعنی اتنی تکالیف جیل کار آپ علم حاصل کریں اسی لیے علمات کرنا فرض کیا گیا ہر مسلمان مرد و عورت پر لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اچھا معاشرہ پروان چڑھائیں تو علم کا حاصل جو ہے یہ انتہائی اشد ضرورت ہے نہ صرف مسلمان بلکہ بلکہ یہاں سے ایک بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں شکوا کرنا چاہوں گا مسلمانوں سے کہ جب تک کفار یا باقی دنیا بغداد میں آ کر علم حاصل کر رہی تھی تو مسلمان جو ہیں یہ ماشاءاللہ ترقی کے منزلیں تاہی کرتے جا رہے تھے لیکن اب جو ہے یہ مسئلہ ہم علم کے حاصل کے لیے جا رہے ہیں یورپ امریکہ یعنی حاصل علم کے لیے پہلے دنیا مسلمانوں کے پاس آیا کرتی تھی اور اب حاصل علم کے لیے الٹا ہم ان کے پاس جا رہے ہیں لہذا یہ بہت اس کے بارے میں یعنی کہ معذرت کتا کلامے کی یعنی پہلے اگر ہم اپنے تاریخ کو پلٹ کر دیکھیں چودہ سو سال قبل ہم دیکھتے ہیں تو پھر بھی وہاں سے انسانیت کا درس شروع ہوتا ہے تعلیم و تعلیم کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جو چلتا چلتا جہاں تک آپ نے بغداد کا ذکر کیا تو وہاں تو دنیا کا سب سے بڑا علمی مرکز سمجھا جاتا تھا لیکن بدکس میں سی سمجھ لی دی ہی ہم نے اگلے مستقبل کی پلاننگ نہ ہو سکی اور پھر ہمارا علمی زخیرہ جو ہے وہ جورپ کے ہاتھ لگ گیا اور پھر ہم آج جورپ کے جو ہے وہ در بدر بگاری بنے ہوئے ہیں جی جی بلکل اور اگر جی جی سیئی ہے آپ نے بڑا خوبصورتی کے ساتھ علم کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ علم کے حصول وہ ضروری ہے کیونکہ قوم ترقی علم کی بدولت کر باتی ہیں اور بالخصوص امت مسلمہ کا ورثہ ہی علم ہے ناظرین اکرام کیونکہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مہموم ہے کہ وراثت جو انبیاء کی ہے وہ علم ہی ہے اگر ہم حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے بارش اپنے آپ کو گردانتے ہیں اور یقیناً ہے بھی کیونکہ کلمہ توحید کا پرچم ہم نے تھاما ہوا ہے تو پھر ہمیں اپنے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کی وراثت کا حصہ بھی لینا ہوگا اور ان کی وراثت کوئی مالہ دولت نہیں ہے کوئی زبین جہداد نہیں ہے بلکہ انبیاء کرام کی وراثت وہ صرف اور صرف علم ہی ہے اور اگر ہم علم کا حصول اپنے لئے حقز جاں بناتے ہیں تو یقیناً ہم اپنے لئے جو ہے وہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلانے کا حق رکھتے ہیں تو ارشاد فرما دیجئے کہ ہمارا موجودہ نظام تعلیم جو ہے وہ کس حد تک بہتر ہے اس میں کیا کیا تبدیل ہے کیونکہ ابھی ریسینٹلی جو ہے وہ پانچویں کنداز تک جو ہے اس میں تبدیلیاں آئیں ہیں تو موجودہ نظام تعلیم جو ہے اس کے حوالے سے اور جو سابقہ نظام تعلیم تھا اس میں کیا کوئی فرق وغیرہ کتنا کہہ جس سے تربیت جو ہے وہ بلڈ ہو سکتی ہے انسان کی پرسنیلٹی جو ہے جی ساب سے بڑا فرق تو یہ ہے کہ پہلے جو فرق موجود تھا پرائیویٹ سکولز کے سن نصاب میں اور پبلک سکولز کے نصاب میں اس فرق کو ختم کیا گیا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا قدم ہے گورنمنٹ کا اور جو تبدیلی کی گئی ہے نا پرائیویٹ کلاس سے پانچویں تاک جو لازمی مضامین ہے ان میں تبدیلی کی گئی ہے پہلے آپ جانتے ہی ہوں گے کہ مختلف پرائیویٹ سکولز کی مافیا جو ہیں وہ مختلف قسم کے جو سیلیبرس ہے نصاب ہے انہوں نے لانچ کر رکھا تھا جیسے کیمبری یونیورسٹی کا نصاب چلا رہے تھے کچھ سکولز میں اور ایکس فورڈ یونیورسٹی کا اسی طرح افاق سکولز جو ہے پہلے ارز کی کہ یہ کہیں نہ کہی یورپ کے غلامی کی زنجیریں جو ہیں اس سے ہم سٹکارہ نہیں پا رہے ہیں اپنا نظام تعلیم نصاب تعلیم وضع کرنے کی وجہ ارکس فورڈ اور کیمبرج کی طرف دیکھنا پڑتا ہے جی بلکل اور گورنمنٹ کا یہ ایک اچھا قدم ہے کہ انہوں نے سنگل نیشنل کریپلم کے مطابق یہ جو ہے ایک پلین ہے یہ پورا نصاب ہے اب کلاس وان سے لے کر پانچوی تاک جو جتنے بھی لازمی مضامین ہیں ان کے لیے تھرٹی بکس جو ہے یہ جاری کی گئی ہیں جن میں سے اٹھارہ بوٹس جو ہیں یہ اردو میں ہیں جبکہ بارہ کتابیں جو ہیں نا یہ انگلیش میں ہیں اردو میں جو کتابیں ہیں ان میں آپ کی اسلامیات آ جاتی ہے سوشل سائنسز آ جاتی ہیں سوشل سٹیڈیز جنرل نالج آپ کا جتنا بھی ہے یہ آ جائے گا اور باقی جو ہے انگلیش وغیرہ جو ہے نا یہ آپ کا انگلیش اور اس فرق جو پہلے یہ تھا کہ باقی سکولز پرائیویٹ والے جو ہے نا یہ اپنی مرضی کا نصاب چلا رہے تھے اب نسی کے کارڈنگ پرائیویٹ سکولز اور گورنمنٹ سکولز جو ہے نا انصاب میں ایک ہی نصاب رہج پایا جائے گا اس کے علاوہ یہ نصاب تعلیم کے حوالے سے لیکن اس میں پرابلم یہ آ رہی ہے سر میری معلومات شاید ناقص ہوں آپ اس کے بارے میں نانمائی ضرور کریں کہ یہ جب پرائیمری تک جو نصاب وضع کیا گیا ہے کیا سارے سکولزوں نے اس کو اڈاب کر لی گئے جس طرح کے بیکن ہوسز کے سکولز ہیں غزالی سکولز ہیں اس کے علاوہ بے شمار سکولز کا جس طرح نیٹورک پرائیویٹ کا ہے سرکاری میں تو یقیناً ہے مجبوری ہے وہ تو کریں گے لیکن پرائیویٹ سکول کیا انہوں نے ابھی اس کو اختیار کر لی گئے ہیں نصاب کو سارے پہلی بات تو یہ ہے کہ کے پی کے والے اور سینو والے جو ہے نا دو صوبے انہوں نے ابھی تاکہ انتظار ہی نہیں کی نسی کا جو ہے نا سنگل نیشنل کریکلم اس کے لیے اور جہاں تک بات ہے ہمارے پنجاب کی اس میں بھی جو جتنے بھی بڑے بڑے ہیں نا سکولز ہیں پرائیویٹ سکول والے جتنے بھی مافیاز آپ کہہ سکتے ہیں انہوں نے ابھی تاکہ کسی قسم کا امپلیمنٹیشن جو ہے نا یہ نہیں کیا تاکہ انو سیز جو ہے نا یہ اپنے جو ماضی میں یہ سے لیپس چلا رہے ہیں ان کو جاری رکھنے کے لیے انہوں نے مختلف قسم کے انو سیز جو ہے نا یہ اپروو کروا چکی ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ گورنمنٹ جو ہے نا اس کی کمزوری ہے اگر آپ نے ایک اتنا اچھا جو ہے نا پلیٹ فارم ہویا کیا ہے نس سی کے نظر میں تو آپ کو سب سے پہلے امپلیمنٹیشن جو ہے نا اس کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا آپ نے جب ایک سلیبس رائج کیا ہے تو یہ یقصہ طور پر پرائیویٹس اور پبلنک سکولز میں یہ رائج ہونا چاہیے ویسے اگر رائج نہیں کرنا تو پھر اتنا قانون سازی پاس کرنا پھر کتابیں جو ہے ان کو ترتیب دینا اتنے اخراجات کرنا کمیٹیاں تشکیل دینا پھر اس کا کوئی معنی نہیں رہتا اگر اس کے سمرات نہیں پہنچنے تمام سکولز تک کالجز تک تو اس کا معنی نہیں رہتا لیکن گورنمنٹ کے لیے میرے خیال میں مشکل نہیں عمل کرانا جس طرح انہوں نے کرونا کے دنوں میں انہوں نے دیکھا کہ عوام کو ڈنڈے مار مار کر گھر بٹھایا اور کاروبار اور مارکیٹیں وغیرہ بند کرائیں اگر وہ ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا نظام تعلیم کے حالہ سے یہاں حکومت کیوں نہیں جو ہے اپنی وہ پھرتیاں جو وہاں دکھائی جاتی ہیں وہ یہاں کیوں نہیں دکھا ہوا رہے سر میرا خیال تو ہے یہ سلوگن لگایا تھا گورنمنٹ میں 2018 سے بات ہو رہی تھی کہ سنگل نیشنل کریکلم اس کو لانچ کیا جائے گا اب 2021 بھی جانے لگا ہے جانے والا ہے تو ابھی تک تمام سکول نے یہ ایڈاپٹ نہیں کیا یہ کمزوری آپ کہہ لیں یہ کہہ لیں کہ اپنی جو بات تھی وہ پوری کاروباری گورنمنٹ نے کہ ہم نے یہ سلوگن لگایا تھا لہٰذا یہ ہم نے سنگل نیشنل کریکلم جو اینا یہ لانچ کار دیا تو جی بالکل شاید یہ تھوڑا سا جو ہے سیسی پوائنٹ سکوروں کی شاید ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے ایمپلیمنٹ نہیں کرانا تو پھر یہ آپ شاید ایلیکشن کمیشن کا اپنا ایلیکشن کمپین کا ایجنڈا ہی ہے ہم تو تصور کر سکتے ہیں کہ آپ وہاں بلندو بانگ دعویے کریں گے کہ ہم نے جی سلیبس جو ہے وہ متعارف کروایا آنا کہ اگر ایمپلیٹیشن ہے نہیں ہوتی تو پھر اس کا فیدہ نہیں ہے تو آپ یہ شاید فرمائیں کہ جو ہمارا نساب تعلیم ہے ابھی جو وضا ہو چکا ہے اس کے بارے میں کیا ہو ایسا نساب تعلیم ہے جو اسلام کی نظریات کے موافق ہے کہیں ایسی چیزیں اس میں تو نہیں ہیں جو اسلام کے نظریات ہیں اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہوں جو آپ کی نظر سے گل رہے ہیں جی بھائی پہلے جو اس لیبس تھا نا اولڈ کریکلم اس میں آپ نے شاید دیکھ ہی ہوں کہ کلاس جو ایس پہ ہے اس میں نا مسٹر چپس کے نام سے ایک ناول تھا وہ تو نہ جانے کب کا پڑا ہوا ہے اس سے تو جھٹکارہ ممکن ہی نہیں ہوگا کسی قسم کا آپ وہ جو ہے ختمکار کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو یادت مبارکہ ہے اس کے ایک آرڈنگ کچھ لیسن رکھے گئے ہیں باقی جو آپ بات کی ہے سلیبس میں فرق کی یہ اسلامیات جو ہے یہ اقلیتوں کے لیے ایک بات رکھی گئی ہے چوائس آپ کہہ نہیں کہ وہ اسلامیات پڑھنے کے بجائے اپنا جو ہے نا مذہبی کوئی بھی کتاب وہ آپ کر یہ پھر ایک پھر اس میں مذہبی آزادی حاصل ہے تو کسی مذہب کو ماننے والے کو یہ آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مذہبی لیٹریچر کو پڑھے یہ تو اچھا اقدام ہے یہ تو میرے خیال مسئول سے چلتا آرہا ہے اس میں دو جنی کوئی باہم نہیں بچہ تو جو اپنا امارا نساب تعلیم جو ہے موجودہ اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات تعلیم تو اصل کر لی جاتی ہے لیکن تربیت کے میدان میں کہیں نہ کہیں ہم ٹھوکر کھا جاتی ہے طلبہ کی وہ تربیت نہیں ہو پا تھی جو ہونی چاہیے تھی پہلے ہم جب پڑھتے تھے پچھلے اگر دس سال پھر کے دیکھ لیں تو اس وقت جب راستے میں چلتے تھے تو طلبہ اس نے مشاہدہ کی ہوگا کہ طلبہ وہاں رکھ کر سلام کرتے تھے جب استاد محترم گزر جاتے تب جا کر طلبہ چلتے تھے اور اپنے بڑوں کا عزت اور اترام کرنا گھر میں اپنے معاشرے میں یہ بڑا ایک انتہائی جنس تھا لیکن اب کیا وجہ ہے کہ اب ہمارے وہ چیز دیکھنے کو نہیں مل رہی اسادزہ کو وہ عزت نہیں مل رہی کی تربیت کے حوالہ سے کچھ چیز نہیں ایڈ کی گئی ہے یا اس میں آگے ایڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے جی آفد صاحب یہ جو تربیت ہے اس کے مختلف فیکٹرز ہیں پہلا صاحب سے جو ہے وہ تو ایک ماں اس کی گوٹ سے تربیت شروع ہوتی ہے اس کے بعد معاشرہ جو ہے لیکن جہاں تک سکول میں سلیبس جو ہے اس کا جہاں تک تربیت میں ایک کام ہے ہماری دو کتابیں ہمیں یہ سے دی گئی ہیں جن کا اقدار سے ہماری اسلامی اقدار کہلے یا مشرطی اقدار کہلے ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق ہے ایک اسلامیات اور دوسری جو ہے پاک سٹڈیز لیکن ہماری یہ ہے کہ پاک سٹڈیز اور اسلامیات جو ہے اس کو ایک مائنر سبجیکٹ کے طور پر لیا جاتا ہے سارا جو دین سائنس یا میتھمیٹس پڑھا پڑھا کے جب باریات کے اسلامیات کے جہاں سے تربیت ہونا ہوتی ہے یا محبی وطن جہاں سے پروان کڑھانے ہوتے ہم نے پاک سٹڈیز سے اس کے لئے کہہ دیتے ہیں کہ یہاں سے لے کر یہاں تک پڑھ گئی آجانا آپ یہ ہے یہ آسان ہے اس کے نمبر ریسی آجانے اب تربیت کہاں اس میں اسحادثہ کرام کی کمزوری ہے یا نساب تعلیم کیونکہ گورنمنٹ نے تو آپ کو نساب دے دیا آپ کو کتابیں حوالے کر دیا پڑھانا تو اسحادثہ کرام نے آجانا اس میں اسحادثہ کرام کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ سوستی کا شکار ہو جاتے ہیں جی بلکل اسحادثہ کرام جو ہیں وہ بھی گفلت کر سکتے ہیں لیکن جو ہے نا منیٹرنگ ہوتی ہے آر سکول کی آر مہینہ میں کئی بار ہو سکتی ہے ڈیو صاحب آتی ہیں سیو صاحب آتی ہیں اور ایم ایئے آتا ہے انہوں نے ایک کلاس ٹھری میں لنڈ ڈی ٹیسک رکھا ہو ہے وہ صرف اور صرف میتھمیٹکس انگلش اور اردو کا ہوتا ہے یعنی کسی قسم کی منیٹرنگ کرنی ہے تو اسلام یاد کے بارے میں کوئی بندہ سوال نہیں کرے گا نہ شرطی لون کے بارے میں کوئی سوال کرے گا جب آپ کے پوچھا جانا انگلش کے بارے میں میتھمیٹکس کے بارے میں تو آپ کیا کریں گے اس ہی کی تیاری کریں گے اب دور میں ہے تو اسلام یاد جو پارک سٹیڈیز ہیں اس سے مطلعہ پرس کر سکتی ہیں جب واقعیوں کا ٹیسٹ لیا جا سکتا ہے یا منیٹرنگ کی جا سکتی ہے تو اسلام یاد کے بارے میں سوال کچھ ہیں بچوں کی جو تربیت ہے اس پر اثر پڑے گا جی بلکل یہ آپ نے بجا فرمایا کہ جو مجاز تھارٹنگ ہیں وہ اگر اس کی طرف توجہ دیں گے اسلام یاد کے مضامین کی طرف اور ہمارے پاکستان سٹیڈی کی طرف تو یقین ہے اس کے مصبت نتائج آئیں گے ناظرین کی نام ہمارے ساتھ ناصر ترس موجود ہے سار السلام علیکم ورحمت اللہ سار تعلیم کے حوالہ سے گفتگو کر رہے ہیں تو دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ بعض تعلیم تو دی جاتی ہے لیکن تربیت میں ہم کئی نہ پیچھے جا رہے ہیں میں پہلے ہم دیکھتے ہیں تو اسادزہ کرام جس گلے میں گزر رہے ہوتے تھے تو طلبہ کھڑے ہو کر پہلے ان کو گزر دیتے تھے سلام کرتے تھے پھر جا کر کہیں طلبہ اپنی سرگرمیوں کو شروع کرتے تھے لیکن آج تو کلاس روم کا محول بڑا عجیب شاہ ہے اسادزہ کرام کی مہمان موزز بڑا حساس ایشو ہے اور بڑا اہم پوائنٹ آر بڑا نازک ہے کیونکہ اس سے دل کڑتا ہے اور سارا دن معاشرے میں سوسائٹی میں جو عدم برداشت ہے جو پی ایس ڈی کے کنٹینر جیلوں کے جو ہیں وہ آپ دیکھیں تو اس میں جو جو ان کا جو رویہ ہے کہ تعلیم کا مقصد تو ہے کہ انسان کا فائدہ مان دونہ دوسروں کے لئے اخلاقیات ہوں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ صرف تیچرز کا ہی رول جو ہے جو ان کا اترام نہیں ہے اس میں تیچر کے ساتھ ساتھ جو والدین ہیں ان کا بھی بڑا اہم رول ہے کہ وہ باب کی حیثیت رکھتا ہے اور پرانے دور میں ساتھ اگرام کی عزت رسپیکٹ جو تھی آج بھی اس دور کے جو لوگ ہیں آج بھی وہ کرتے ہیں تو یہ تو یورپین جو ہے یورپ میں وہ فری سٹائل ہوتے ہیں تو ان کو کوئی نہیں ہوتا ایک دوسرے کی بچے جو ہیں وہ بڑے فرینک ہوتے ہیں اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیہ سدانوں نے بیڑا غرق کیا ہے جس میں میرٹ کو کرس کیا گیا ہے ٹیچر کو میرٹ پہ بڑھتی نہ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام سیلت نبی کا نہ ہونا وہ ہوتی اگر ہمارے نساب میں شامل ہوتی تو ہمارا یہ حال نہ ہوتا اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی متعلقہ کونسل کم ضرور ہے اور سفارش پہ ٹیچر ٹیچر کی تو ٹیچر کو کر کیا رہی ہے اس میں ہکومتوں نے کتنا ظلم گیا ہے کہ ہر جو نکمہ کام ہوتا ہے وہ ٹیچر سے لیا جاتا ہے مردم شباری میں آپ نے کرنی ہے لسٹیں بھی آپ نے بنی ہے جو بھی آپ نہیں کرنا ہے تو استاد کی جو عزت ہے وہ تو ہماری حکومتی سطح پہ نہیں ہے اور اس وجہ سے جو مذہرت ہمارے ساتھ جو موجود ہیں شہد تعلیم سے بستہ ہے تو جب کرونا کا سیزن آیا تو یہاں تک اساد کرام کو جو کرونا جن کو تھا ان کے پیرے بٹھایا گیا ان کے دروادے پر بٹھا دیا گیا کہ آپ نے ان کی حفاظت کرنی ہے یعنی چوکی تاری والا کام جو ہے وہ ساتھ اکرام کی بھی جو یونین ہیں اور پاکستان میں جتنی بھی یونین ہیں یا سیاسی نظام ہے ہمارا یہ سارا ایک پاور کے لیے ہوتا ہے تو اگر یونین جو ہے اس کے پلیٹ فارم سے سارے ساتھ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں یہ کٹھے ہو جائیں تو چند فیصلے کر لیں ہم نے تعلیمی میار اس کو بہتر بنانا ہے اور ہم نے اپنی عزت بنانی ہے دیکھیں عزت انسان کی ایک تو ہے اس کے ساتھ عزت جڑی ہوئی ہے جتنا آپ اچھا بچوں کو پڑھائیں گے آپ ان کی اچھی پروریش کریں گے آپ ان کے والدین کو بلائیں گے ان کے بارے میں گئیں کہ آپ بچہ اس میں یہ چیزیں ہیں اس کا بہیویر ٹھیک نہیں ہے تو بچہ آج ہی نہیں وہ بچہ پچاس سال بعد بھی استاد کے ہاتھ جب گا تو ہمارے ہاں کہیں 17 اکرام ان میں بھی کمزوریاں ہیں تو والدین ان کے لاہڑ پیار نے بچوں کو تباہ کر دیا پروفیسور جوید اختر سالجر نے موٹیویشنل سپیکر بڑی ان کی بات سے میں امپریس ہوا کہ انہوں نے کہا میری والدہ سبتی انہوں نے مجھے کہ جوید ادھر آؤ کہ آپ میرے انہیں مجھے ساتھ لگا دینا آئے مرتن نہیں ساف کرتے ہم ملکے آئے ہم جھاڑو جو ہمارے والدین جو بچہ میرا بیٹا گلاس نہیں اٹھائے گا یہ صفائی نہیں کرے گا اس میں انسلٹ ہے ہم 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 نے تیہہ کر لی ہوئے ہیں اس چیزے جو جیلی ہمارا جو سٹیٹس ہم نے بنایا ہوئے اصل اس نے ہمیں تباہ کر دیا ہے ہر سطح پر تو اگر ساتھ میں منڈی بولدین کی جو سمت ہے یونین سٹرانگ ہے اور سیز آپ کے پیسے لگا رہے ہیں اور اساتھ اکرام کی میکسیمم جو ہے جو کمیٹی ہیں ان کے ساتھ کام کروا رہے ہیں تو یہ ایک ایسا بندن ہے اساتھ اکرام کا میں سمت ہوں کہ یونین جو ہے اس میں ان کو درپیش مسائل ہیں ان کے اوپر بات ہو اس میں تعلیمی میار کے اوپر بات ہو والدین کا جو بچوں کے ساتھ تعاون اور ان کا فالو اپ ہے اس کے اوپر بات ہو اور ابھی تو جو ریسیٹ جو منسٹر ہیں اس میں میرے علم کے مطابق کافی جات تھا ان کے بلیک میلنگ سے آتی ہیں ان کو بلیک میل سیاستدان جو ہیں وہ سیاستدان وں کے جو چمچے اور کوئی بھی باثر جو لوگ ہیں اور نیچلی سطح پہ ہمارے جو سیاستدانوں کے نیچلی سطح پہ ہوتے ہیں وہ کس طرح ان کے ساتھ ہشر ہوتا تھا تو یہ ساتھ اکرام انہوں نے اپنی عزت کے لیے اور اپنے اپنے ظلہ کو اس کو بھی عزت دیں اپنی عزت بنوائیں اور اپنی جو قبر ہے جو اپنی آخرت ہے اس کو سوالنے کے لیے ہمیں عملن کام کرتا ایک لوگ ہوتے ہیں جو رونر ہوتے ہیں حالات کا حالات کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں وہ سٹیپ لیتے ہیں اور کام شروع کرتے ہیں ایک سال میں جو منڈی بولدین جو سمت جس کا تیین ہو ہے جو منڈی بولدین کے کمال کیا ہے یہ تو دنیا میں آپ کو مثال نہیں ملتی آج تک پاکستان میں ہو ہے کہ گاؤں کے لوگ کو کٹھے ہو جائیں وہ ستر سال میں نہ ہونے والے مسائل جو حل کر لیں وہ فیلٹیشن پلانٹ بھی لگائی جا رہے ہیں سکولوں کے کمبریں بھی بنائی جا رہے ہیں وہ لوگوں کے علاج بھی کروائی جا رہے ہیں وہ ایمبولینس جو بھی آپ کو لے کر دے رہے ہیں آپ کو صفائی کے کام بھی ہو رہے ہیں آپ کی تحصیل کا لیں اور آپ جو آپ کا پروگرام ہے اس میں یونین کے جو بندے ہیں ان کو لیں جتنے بھی ہیں ان سے بات کریں اور یہ جہاں پہ سازہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنی آج سے ابھی فیصلہ کریں اور اس پہ کام شروع کریں میں آپ کو لکھتے دینے کو تیار ہوں آپ کو جو ہے وہ وسائل بھی دیں گے آپ کی آواز بھی بنیں گے آپ کی عزت اور میار آپ کو ظلہ میں پھولوں سے آپ کے لئے ہر سکول میں اور ارگاؤں میں آپ کے پھولوں کی سیج جو ہے وہ سجھے گی لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں بلکل ناصر علامہ سندان الہسل صاحب نے ٹیکنیک علیہ سندان الہسل صاحب آپ کی تشریف آوری کا شکریہ آپ سے پہلا سوال اس سوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ نصاب تعلیم جو ہے وہ ہمارا کیا وہ اسلامی ضروریات کو پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا اس کے حوالے میں کو درود و سلام سعید عالم صلی اللہ سلام کی ذات اکتس پار اس کے بعد سب سے پہلے میں حافظ راشد حسین صاحب سیونٹی ٹو نیوز آپ کمام احباب کا بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے اتنے اچھے عنوان کے ساتھ پروگرام میں مجھے شرکت کی دعوت دی ہے تو تعلیم حافظ ہی ضرورت ہے نہیں کر سکتا اور انسان پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کے سیکھنے کا عمل اس کے سیکھنے کا مرحلہ اس کی زندگی کے آغاز سے ہی شروع ہو جاتا ہے وہ اپنے گھر سے اپنے والدین سے اپنے رشتہ داروں سے اپنے معاشرے سے سیکھنا شروع کرتا ہے اور اس طرح یہ سلسلہ اس کی زندگی کے ساتھ آگے بڑھتا جاتا ہے اور اس سلسلے میں اگر ہم قرآن و حدیث سے رانمائی لیں تو قرآن مجید فرقان حمید کا جو سب سے پہلا سبق اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو رحی کی صورت میں عطا کیا اس میں بھی تعلیم پڑھائی اور پڑھنے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجید کا آغاز تعلیم سے کیا ہے سکھنے سے کیا ہے علم سے کیا ہے اور نبی کریم علیہ صلی اللہ وآلہ کو پیغام دیا وہ بھی یہی پیغام دیا کہ آپ علم جو ہے اس کو نظام کی جو سمجھ ہے فہم ہے وہ آپ ان کو عطا کرے تو ہر ملک نصاب تعلیم اپنا اپنا ہے اور ہمارے ملک کے اندر جہاں ہزاروں لاکھوں مسائل ہیں ملک میں چل رہا ہے اور اس میں نصاب سادھی ایک اہم ایشو ہے آپ کا سوال کہ ہمارا تعلیمی نظام اور ہمارا نصاب تعلیم کیا اسلامی ذوکیات کو پورا کرتا ہے اگر ہم اپنے نصاب تعلیم کا جائزہ لیں تو نرسی سے لے کر آپ اور بیئے تک ہماری ایک اسلامی یاد کی بک ساتھ چلتی ہے جب کہ ایف 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 کے بعد کوئی بھی انسان اگر ماسٹر ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک سبجیکٹ ہے اگر وہ اردو میں جا رہا ہے اس کے لیے اس کے لیے اسلامی تعلیم بیئے کے بعد ہتم ہو جاتی ہے جب کہ وہ ہی اس کی زندگی کا وہ سٹیج ہے جس کے اندر اس نے معاشرے میں قدم رکھنا دینی تعلیم بھی ہو اور پھر وہ دین اور دنیا دونوں تعلیموں کو لے کر اپنی زندگی سوار کے مارک جو نام ہی اسلام کے نام کے اوپر ازاد ہوا اور اسلام کے مطابق ہی جس ملک کے اندر اصول و ذوابت ہونے چاہیئے جو کہ نہیں ہیں ایک بندہ بہترین اس طرح کے سیٹرم میں موجود نہیں ہے جس طرح کی ہمیں ضرورت ہے اس کے ساتھ اگر ہم یہ بھی دیکھیں تو مدرسہ اور سکول کالج اور یونیورسٹی ان کو دو آپوز چیزیں اس معاشرے کے اندر بنا کے پیش کیا گیا ہے سکول کالج اور یونیورسٹی کے لوگ ہیں وہ مدرسہ کو کوئی الگ دنیا سمجھتے ہیں اور جو مدرسہ کے لوگ ہیں مدارس میں پڑھنے والے وہ کالج اور یونیورسٹی سے بلکل کا ٹاپ ہے جس کی وجہ کیا ہے کہ مدرسہ میں پڑھنے والا دینی علوم کا علم تو بن رہا ہے لیکن وہ دنیاوی علوم سے بہرہ ہے بعض مدارس ایسے ہیں بعض بہت اچھے ان طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ ان کا نصاب علیم ایسا ہے کہ دینی تعلیم کو بھی ساتھ چلا رہے ہیں اور دنیاوی تعلیم کو بھی چلا رہے ہیں زیادہ مدارس کی تعداد ایسی ہے جہاں پہ دنیاوی تعلیم بالکل بھی نہیں دی جارہی جس سنان حسن صاحب نے سامنے آ رہا ہے کہ ہمارے بعض مدارس جو ہیں وہ انہوں کے اصلاحات کر لیا جس طرح بیرہ شریف کی مثال دے سکتے ہیں انہوں نے اصری تعلیم کو اور دینی تعلیم کو اس طرح ہمہ کیا ہے کہ دونوں طرف سے حضور علمہ فرمائے کرتے تھے کہ ہمارے دارش سے فارغ ہونے والا دونوں علوم سے بیرہ وار اس کی دونوں آنکھیں روشن ہوں میرے خیال میں ضرورت اس عمر کی ہے کہ مدارش جو ہیں وہ اپنے نساب کی تعلیمات جس طرح کے علمہ صدی اللہ حسن صاحب نے فرمایا کہ جب بندہ شعور کی منزل میں قدم رکھ رہا ہوتا ہے اور اس کی منزل جو ہے اس سے قبل باز رٹے ہی ہوتا ہے اپنے آپ کو پاس کرنی مقصود ہوتا ہے جب شعور کی منازل میں ہم قدم رکھ رہی ہوتے ہیں اس وقت ہم اسلامی تعلیمات سے کٹ اف ہو جاتے ہیں اگر کسی اسلام سٹڈی کو اکتیار کیا ہے تو اسلام کے ساتھ جڑا رہے گا اس میں وہ ایم ایم فیل کرے گا اس کو اسلام کی تعلیمات حاصل ہو جائیں گی اسلام کے علوم کو سیکھ لے گا لیکن باقی جب بیئے کے بعد سیکھ نے کا مر لاتا ہے اپنی زندگی کو اس میں عمل کرنے کا مر لاتا ہے تو وہاں ہمارا تعلق اسلامی نظامی تعلیم سے ختم ہو جاتا ہے اس میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے تو ارشاد صاحب آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ ہمارا جو نظام تعلیم میں اس میں تفریق جو کر دی گئی ہے امیر اور غریب کی اور دینی مدارس اور دنجامی مدارس ہے اس تفریق کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے جس سار ایک تو یہ حکومن نے ابھی جو نس سی کا سنگل نیشنل کریکلم یہ لانج کی ہے تو یہ اچھا سٹیپ ہے پہلے مسئلہ یہ کہ پرائیویٹ سکول مافیا ہے زیادہ فیسز لینے کے لیے انہوں نے ترہ ترہ سلیبس رائج کیا ہوئے مغرب کا مغرب کا نظام ہے اور بچے سسٹم بس انگلیش میں سائنس بھی انگلیش میں پڑھ رہے ہیں سمجھ تو آتی کوئی نہیں کیونکہ جو نیٹیو ماری لینگویج دوسرا ہے اردو یا پنجابی بچے کو سمجھ آتی کوئی نہیں رٹہ لگا رہے ہیں رٹہ لگا رہے ہیں باس سے اور جو ہماری اسلامی پہا رہے ہیں پرائیویٹ سکول کا تو نہیں نا کیونکہ ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں ان کے بچے تو وہاں ہی پڑھتے ہیں تو پھر کیا ان کو پھڑی گیا کہ جب بڑوں کے بچے وہاں پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ حکومتی کو دیداران جو ہمارے بیروکریس جن کے بچے وہاں پڑھتے ہیں جی جی بہلکل وہی پہ کہہ رہا رہا ہوں نا میں گورنمنٹ اگر چاہے تو یہ اچھے گرانے وہ سیلیبوس اچھا سمجھ کہ وہ پرائیویٹ سکول میں جو بچے آپ نے داخل کروا جیتے تھے لیکن آپ چونکہ سیمپل سیم سیلیبوس ہے پبلک سکول کا بھی اور پرائیویٹ سکول کا بھی لہذا گورنمنٹ سکول میں بچوں کی تعداد بڑھنا شروع کرتی ہے اور اس کے علاوہ نیف سال انشاءاللہ چھٹی کلاس سے آٹھمی تک یہ سنگل نیشنل کریکلم یہ لانج کر رہی ہے اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ ہائر ایڈوکیشن تک یہ گورنمنٹ کی کوشش ہوگی کہ ایک اس لیبوس اس کو پڑھایا جائے اور جو خروق ہے یہ تفریق ختم ہمارے معاشی دیس جی بلکل یہ اللہ کرے ایسا ہو جائے لگتا نہیں ہے ایسا جس طرح کہ بچھلے تین سالوں میں پرامیر تک چلے انہیں پیل تو کی ہے قدم تو اٹھایا ہے انہوں نے بلکل توجہ نہیں دی انہوں نے ایک ذین سازی ضرور کی ہے اور پانچ تک نساب ترتیب بھی دے دیا ہے بہرحال اس کام پر حکومت کے کام کو سرانہ بھی چاہیے لیکن صرف ترتیب دینے تک بات نہیں اصل میں عمل درامت کی جب عمل درامت نہیں ہوگا پرائیویٹ سکول پر لاغو نہیں ہوگا تب اس کے سمراد تک نہیں پہنچ سکے گی علامہ سلام ساندرحسن صاحب آپ اکشارت فرمائیں کہ یہ دینی اور دنیاوی تعلیم کی تفریق جو بن گئی ہے اس کو کیسے ختم کی اجازت ہے اور امیر اور غریب کے درمیان جو تفریق ہے اور تفریق جو صرف ہے یہ تعلیم تک محضور نہیں رہتی بلکہ تعلیم داروں سے جب فراغت ہوتی ہے تو انسان کے رویوں کے اندر بھی تبدیل ہوتی ہے پرائیویٹ سکول سے فارق بچہ اس کا رویہ کچھ اور رویہ ہوتا ہے جبکہ سرکاری سکول کپڑا بچہ ہوتا ہے اس کے رویہ بھی تبدیل ہوتی تو اس کو کس طرح ختم کیا جا سکتا تھا کہ محضب اور منظم ہم قوم بن سکیں سب سے پہلے تو مدارس اور گورنمنٹ یہ دو الگ الگ ادارے اپنے طور پر کام کر رہے ہیں جو دینی مدارس ہیں وہ اپنی مرضی کے تحت اپنا نظام لاتے ہیں اپنا سلیویس بناتے ہیں اور اپنا اسی کے سلیویس کے تحت تھی وہ اپنا نظام چلا رہے ہیں جو انتظامیہ ہیں ان کو بالت نظری کا مظاہرہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنے نصاب تعلیم میں اس جدید تعلیم کو لے کر آئیں اس میں انگلیش زبان کو سیکھنا آئے اس جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ہم مدارس سے یا سکول کالیج اور یونیورسٹی سے باہر نکل کے آئیں گے تو جب تک ہم ہماری واقفیت انگریزی زبان سے نہیں ہوگی اور ہم سائنسز کو جانتے نہیں ہوں گے تو ہمارے لئے بہت مشکل ہوگا کہ ہم سکول کالیورسٹی کے لوگوں کو دین کی دعوت دے سکیں ان کو اس مدارس میں پڑھا تو وہاں جس طرح عربی پہ زور دیا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ فارسی کے بھی کچھ مضامین ہیں تو اس طرح انگلیس کے مضامین مدارس میں خال خال نظر آتے ہیں اس طرح عربی بھی تو ایک زبان ہی ہے اسلامی لٹیرچر ضرور اس کے ذریعے ہمیں سمجھ آتا ہے لیکن فارسی کا سمجھ نہیں آتا چون کہ ہمارا اتنا خاص اس میں سلام نہیں ہے لیکن انگلیس سے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈر رہتا تو اس کی کیا وجہ سکتی رشد صاحب اس میں یہ ہوگا کہ ہم انگلیس زبان کو ضرور ہی نہیں کہ ہم انگلیس زبان کو اس حد تک ہمیں تو ضرور سیکھنا چاہیے اس کو اپنے مدارس میں لے کے آنا چاہیے کہ ہم معاشرے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر ان کے ساتھ اپنے مسائل کو سلجا سکے اگر ایک مدرسے کا پڑا بندہ ایک عالم دین کسی یورپ کنڈیس مالک اندر جاتا ہے وہاں پہ اس کا واسطہ ان لوگوں کے ساتھ پڑتا ہے جو آپ کی زبان کو نہیں جانتے ہوں گے تو ہم نے دین کی دعوت دینی ہے تو ہم کس طرح ان کو دین کی دعوت دیں گے اس کے لئے ضروری ہے کہ علماء کو اپنا سسٹم بسی کرنا چاہیے چاہیے کہ جس سبجیکٹ کو بھی آپ چوز کریں یا جس دیبارٹمنٹ کے اندر بھی آپ جائیں وہ ہاں اسلامی تعلیم کا اتنا انتظام ہونا چاہیے کہ انسان ایک جو طالب علم ہے چاہیے وہ ماسٹر ٹیگری کا ہے اس کو اسلامی تعلیمات کے ساتھ اتنا تچ ہونا اس کے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اسلامی اخلاقیات سے واقعیت حاصل کرے جو فرائض علوم ہیں جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے اس کے تحت جو فرائض علوم ہیں جن کا سیکھنا ہمارے اوپر ضروری ہے تو کالیج یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ بھی سیکھ سکیں اس کے ساتھ جو ہماری موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے بڑا اچھا سٹیپ اٹھایا ہے کہ انہوں نے ناظرہ قرآن مجید کو سکولوں کے اندر اور کالجیز کے اندر لاغو کرنے کے لیے حکمت عملی ترتیب دی ہے اور بقاعدہ سکولوں میں آرڈر ہمیں مل چکے ہیں اور اس کی چیکنگ بھی ہو رہی ہے کہ سکولوں کے اندر ناظرہ تعلیم دی جا رہی ہے تو یہ جو گورنمنٹ نے سٹیپ لیا ہے ناظرہ تعلیم کا اس سے انشاءاللہ یہ بہت فائدہ نظر آئے کہ ہمارے سکولوں کے بچوں کے پاس قرآن کی تعلیم ہوگی ان کے پاس اسلام کے متعلق نالج ہوگا جس کی وجہ سے وہ دنیا اور دین دونوں تعلیم کو دونوں جو پہلو ہیں ان کو لے کر جب وہ معاشرے کے اندر آئیں گے جب وہ اپنے کردار کے معاشرے کے ساتھ تعاون کرے اپنے ملک کے لیے اپنی قوم کے لیے تو اس وقت وہ جو انہوں نے ابھی سے ناظرہ قرآن کے لیے یا دنیاوی تعلیم کے ذریعے جو انہوں نے سکھا ہوگا تو بڑھ چڑھ کر اپنے ملک کے لیے اپنے گرانے کے لیے اپنے شہر کے لیے اپنے معاشرے کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اپنا قدار ادا کر سکیں گے تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس تعلیم کو بھی لازم قرار دے آخری سٹیپ تک اور مدارس جو ہیں ان کو بھی چاہیے وہ بھی اپنے جو ہے نصاب کے اندر اس مارڈرن تعلیم کو انگریزی زبان سیکھنے کو دوسری جو سائنسیز ہیں ان کو بھی اپنے نصاب کے اندر شامل کرنے کوشش کرنی چاہیے تاکہ دونوں سائیڈوں سے تیار ہونے والے جو علماء ہیں یا جو پڑھے لکھے افراد ہیں جو اساتذہ ہیں یا سٹورنٹس ہیں وہ اپنے ملک و ملک کے لیے بہترین کردار کرتے ہیں نظرین کرام گفتگو کر رہے ہیں اسری تعلیم اور دینی تعلیم کے والا سے بھی چونکہ یہ بہت بڑا گیپ اور روزانہ کی بنیاد پر یہ ڈسکس ہوتا رہتا ہے اور پارلی میٹ کے اندر بھی دینی مطار سے فارغ تحصیل ہیں ان کو شاید سمجھا نہیں جاتا کہ ان کے پاس علم ہے ان کو شاید دشتگردی کے ساتھ تشویر دی جاتی ہے یہاں ذہن نے متشدد ہونے کا جو ہے ان کو تانو تشریف دی جاتی ہے اور اسی طرح بھی علماء کرم کے طبقہ میں یہ تاثر پھائی جاتا ہے کہ جو انگریزی وغیرہ پڑھتا ہے اسلامی تعلیمات سے بے بہرا ہے تو اس کے ایمان کے اوپر سوالات اٹھنے شروع ہو جاتے ہی ہونا نہیں چاہیے نظام تعلیم ایسا ہونا چاہیے کہ بندہ پڑھنے کے بعد ذہن ہی آنگ پیدا ہو ارشاد صاحب آپ ارشاد فرما رہے پہلے پرائیوٹ سکول کے آواز سے تو آج میں ایک بات ہو رہی تھی ایک پرائیوٹ سکول کے ایڈ ان سے بات ہو رہی تھی وہ کہہ رہی تھی جس طرح ہمیں کہا رہی تا کہ مافیا وغیرہ ہیں تو ہمارے مشکلات بھی بیش مار رہے سکول کا بیل وغیرہ اپنے پاس سہنی دیتے ہمارے پاس یہ بھی مسائل ہیں جو ہمیں تانہ دیا دیتا فیس ہوں کا ہمارے بیل ادا بلکل دیکھنا چاہیے لیکن کسی آد تک آپ زیادہ سکول پرائیویٹ ان کی اگر لیسٹ بنا لیں تو ایک پینسل سے لے کر کپی تک اوپر صرف اپنے سکول کی سٹیم لگائی ہوتی ہے اور ایک دس روپے کی چیز بیس روپے کی دے رہ ہوتی منافع کمانے کے لیے بھی کچھ باکس رکھنے چاہیے کوئی ڈائیگرام ہونے چاہیے چلیں لرننگ کے لیے پیسے اس سے پیچھے رکھے جائیں بچوں کے لیے لرننگ کے لیے پینسل کپی اس طرح کی اس سے چلیں فیصد کام کر لیں اور یہ چیز ہو سکتی ہے بزنس کا بزنس ہو جائے اور لرننگ اس کے لیے بھی جو غریب طلبہ ہیں یہ اگر تعلیم کو ہم کاروبار بنال لیں گے اور کاروبار ہی تصور کریں گے پھر ہم پڑھا کیا پائیں گے پھر ہم تربی جس کارونا پہلے رہے ہیں پھر اسادزہ اکرام کی عزت وغیرہ پھر وہ تو نہیں ہو پائے گا اگر اتنی پی کارو بچے نے تعلیم حاصل کرنی ہے اس کے ذہن میں تو جو آپ نے پہلے بات کی ہے کہ جدرات والا جو اٹھوئیہ ہے وہ موجود ہوگا جی ملکل ہے اس کے بارے میں سوچنے کے بہرحال ضرورت ہے پرائیویٹ سکول جو ہے ان کو بھی چاہیے کہ کم از کم فی سے اتنی رکھے جو میڈل طبقہ اس کو برداشت کر سکے اور گورنمنٹ کو میرے خیال میں اجازت اس حد تک دینی چاہیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کری ملے میں پرائیویٹ سکول ان کی برمار ہے تو کم از کم گورنمنٹ کو بھی اپنی پالیسی دیکھنی چاہیے ہم ہر کسی کو دور اپنا پرائیویٹ سکول کھولنے کی اجازت نہ دیں اگر ایسا کریں کہ جس طرح سرکار سکول میں طلبہ کی تعداد کم ہو رہے گئے تو کہ اس میں جو اخلاقیات کے مضامین ہیں اسلامیات تو ہمارے پاس ہے وہ موجود ہے لیکن کیا اخلاقیات کے اوپر ایک مضمون نہیں ہونا چاہیے جس میں بچوں کو صرف اخلاق کا درست دکھے گئے اس میں یہ بات ضروری ہے کہ اسلامیات اس میں کچھ شک نہیں کہ اس سے اسلامی تعلیمات مل رہی ہم سیکھ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بچوں کی تربیت کا انتظام بہترین جو طریقہ کار ہے اس کے لیے ہے کہ تربیت کے لیے لیکچر ہونا چاہیے کوئی ایک پوائنٹ سلیکٹ کرنا چاہیے کوئی ایک ٹاپک ہونا چاہیے ہم ایک حدیث سنا سکتے ہیں قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ بتا سکتے ہیں جس میں ہم جھوٹ کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ ہمیں بری عداد سے بچنا چاہیے اچھی عداد کو اپنانا چاہیے اس طرح کی بچوں کی تربیت کا انتظام اسمبلی میں ہم کر سکتے ہیں مختلف سوال جواب کر بچوں کو ان کے روییوں کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں اور ان کے روییے بہتر بنانے ہم کو گائیڈ میں اساتذہ اکرام کی طرف سے کام کے اوپر سستی برتی جاتی تھی لیکن پہلے نظام میں اس طرح جو موجودہ نظام ہے اس میں بہت تبدیلی آ چکی ہے اور پہلے اس میں ہمیں بہت زیادہ کمی نظر آتی تھی لیکن آج جو ہم موجودہ نظام سکول وں بزمی عدب کا انعقاد ہوتا ہے سکولوں کے اندر جمعہ کے روز بزمی عدب کا انتظام اور انعقاد کیا جاتا ہے جس میں وہ تلعوت ہوتی ہے اور بچے مختلف ٹاپکس کے اوپر بچوں کی سپیچیز ہوتی ہیں اور پھر اساتذہ اکرام بچوں کو بزمی عدب کے اندر لیکٹر دیکھ اردار کو ان کے اخلاقیات کو سمارنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلے والے نظام اور آج کے نظام کے اندر بہت زیادہ فرق آ چکا ہے اور اس بات کے اوپر خاصی توجہ دی جا رہی ہے کہ جہاں پہ ہم کتابیں سکھا رہے ہیں ان کو سبق پڑھا رہے ہیں انگلی سکار وہاں ان کی خلاقی تربیت کے اوپر بھی زیادہ سے زیادہ توجہ دی جا رہی ہے اور اتری بھی آئے روز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے پہلے اور آگ کے نظام میں الحمدلللہ بہت زیادہ فرق آ جگا ہے ماشاءاللہ اللہ فرق معاشرے کے اندر بھی طلبہ کی ذاتیات پر بھی ظاہر ہو آخری سوال کے ساتھ آپ کے پاس آذر ہوتے ہیں پھر بروگرام کا اکتکام کرتے ہیں کہ آج کل نمبر کی بڑی بھاگ دور بنی ہوئی ہے وہ پورے کے پورے نمبر آسل کی جا رہے ہیں سینکونوں کے حساب سے طلبہ جب ہم پڑھتے تھے رہشے صاحب دیکھیں تو نمبر زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا اچھی بات ہے کوئی اب کی بات تو نہیں ہے لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جس وقت میں ہم لوگ نے میٹرک کیا فی کیا اس میں پاس ہوتا تھا اس کا بڑا نام ہوتا تھا کہ فلان کا بچہ پاس ریزلٹ آ رہے ہیں ہم نے سیکنڈ یر کے ریزلٹ دیکھ ہیں کہ گیارہ سو میں سے گیارہ سو بچے نمبر دے رہے ہیں تو یہ اس میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ بچوں کو کرونا کی برکات مل رہی ہیں پیپر جس طرح ہوئے دو دو تین سبجیکس کے پیپر ہوئے باقی کتابوں کے نمبر فرضی طور پر دیئے گئے یا جس طرح گورنمنٹ نے جو سیٹویشن یا جو طریقہ اکار اپنایا ہے لیکن یہ حقیقت میں گیارہ سو میں سے گیارہ سو نمبر لینا اسان سی بات نہیں ہے اور اگر یہ ممکن ہوتا تو آج دو تین چار سال پہلے سے پہلے لوگ اس سٹیج کے اوپر ضرور پہنٹ ہے لیکن یہ قابلیت صرف آج کے بچوں میں آئی ہے یہ جو ایک دو سال ہمارا کرونا کا گزر رہا ہے اس کے اندر یہ کنڈیشن دیکھنے میں آئی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹم کی خرابی ہے سسٹم کانا یہ ساری چیزیں اس کی وجہات میں ضرور شامل ہیں اور میں اس بات کا بھی انکار نہیں کر رہا کہ مارے بچے محنت نہیں کرتے جو بچے اچھے نمبر لے رہے ہیں میں ان کو اپلیشیٹ کرتا ہوں اور میں مزید محنت کریں آپ کو مزید تعلیم کے ساتھ منسلک رکھیں جو ہمارے تعلیم کے وزیر شف قط محمود صاحب ان کی خاص مربانیاں ہیں جس وقت سے وہ نمبر ریکارڈ اصل ہو رہے ہیں ارشیات صاحب آپ اس کے بارے میں ضرور کمنٹ کریں گا یہ نمبر ہے اس کی تیکنیکل ایشو ہے لیکن مسئلہ انہیں ان بچوں کو فیوچر میں آئے مسئلہ ان کے درپیش ہوگا جب یہ ہائر کلاسز میں جائیں گے تو ان کی لرنک تو ہے کوئی نہیں لیکن نمبر جو ہیں وہ گیارہ سو میں سے گیارہ سو آرہ ہیں یہ میں سمجھتا ہوں ابھی سے چیلنج ترپیش ہوگا فیوچر میں جی بلکل ناظرین اگر آج اس پہ کام نہیں کرے گی اور حکومت اس کی طرف توجہ نہیں دے گی تو یقیناً طلبہ کو فیوچر میں مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا جن کی آج عادت بن گئے گیا اگر ان کے نمبر کم آئے گے تو وہ خود بھی اپنی ایسی نفسیات کا شکار ہوں گے کہ ان کا پڑھائی سے دی نہیں کرے گا اور جس پیشے دس سال پڑھ دیکھیں تو ایسا نہیں ہوتا تھا تو اس کی توجہی یہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت امجیکٹیف اس کی زیادہ ہوتے تھے تو اب محروسی ٹیپ ہیں تو اس وجہ سے بہرحل یہ ایک اپنی لاجتے کہتے بہرحل سوالیہ نشان اس پر ضرور ہے جو نمبر کی ترسیل جس طرح کی جا رہی ہے تو ناظرین اکرام ہم نے تعلیم کے حوالہ سے گفتگو کی نساب کے حوالہ سے خاصی اچھی گفتگو ہوئی امید ہے آپ کو اس سے استفادہ بھی ضرور اصل ہوگا اور انشاءاللہ تعالی اگلے افتیاب سے ملاقات ہوگی تب تک کے اجازہ چاہتے ہیں السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ